ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ مولانا سفت حسن جو زمانے کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے انڈیا کے ایک دفعہ اپنے تلامیزہ تمام شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ بلکل ایک نجیسی ایک محفل تھی جس کے اندر علماء اور صرف ان کے طالب علم تھے کہا کہ اگر تم لوگ سناد اور حوالہ نہ پوچھو تو میں ایک حقیقت کو واضح کروں گا سناد اور حوالہ نہ پوچھو تو ایک حقیقت کو واضح کروں گا کسی بھی مریض کی صحتیابی کے لیے روزہ رکھیں اور افطار کرنے کے بعد ایک دعا مانگتا ہوا بستر پر جائے اور پھر اس دعا کو مانگ کر سو جائے کہ اے زہر ابن قین طبیب لشکر حسینی اس بیماری کی دعا مجھے بتا دیجئے تو جب وہ سوئے گا تو خواب میں کوئی بزرگ اس کو اس بیماری کی شہیابی کے لیے نسخہ بتا دیں گے طلبہ نے بہرحال سنا اس کو سب نے گھر جا کر اپنے اپنے گھر کے اندر بھی واقعہ بتایا اس میں ایک طالب علم تھا جو بہت زیادہ بیمار تھا جس نے واقعہ سنا اپنے گھر میں جا کر بتایا اس طالب علم کی بہن نے یہ عمل کیا ہے روزہ رکھا اپنے بھائی کی صحتیابی کے لیے افطار کے بعد بستر پر جا کر یہ دعا کی زہر ابن قین سے اور اس کے بعد سو گئے خواب میں اس نے دیکھا کہ کوئی مردے بزرگ ہیں چاروں طرف مجمع لگا ہوا ہے کوئی چیز لوگوں کو لکھوا رہے ہیں وہ بھی گئیں اپنے پاس اور کہا کہ میرا بھائی اتنے عرصے سے بیمار ہے صحتیاب نہیں ہوتا اس کے لیے بھی کوئی دعا بتا دیں تو اس مردے بزرگ نے کہا کہ وہ خود اپنی بیماری کی دعا نہیں کرتا ہے میں بھی اس کو دعا نہیں بتاؤں گا کہا کہ نہیں اس نے تو بہت علاج کیا ہے کہا کہ نہیں وہ مجلس حسین کا تبرک کیوں نہیں لیتا ہے یہ کہا اب ان کی آنکھ کھل گئی وہ فوراں اٹھی اپنے بھائی کو جا کر اس نے جگایا بھائی نے کہا واقعی دینی طالبی لگوں لیکن بعض وقت جب مجلس کے اختتام پر لوگوں کا اتنا رش ہوتا ہے تو مجھے اس رش میں جا کر تبرک لینا عجیب سا لگتا ہے کہ میں جا کر لوں لیکن آئندہ سے اب جی تم نے خواب دیکھا ہے تو میں چاہے بدقت ہی صحیح لیکن میں جا کر اس کو ضرور حاصل کروں اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس نے جا کر چاہے وہ بدقت ہی رش میں لگ کر ہی کیوں نہ صحیح لیکن احترام کے ساتھ کہ اس کی نگاہ میں گویا کہ وہ ایک وقت اس کی کام ہو گئی تو اس نے جا کر تبرک کو لیا اور استعمال کیا اور اس کے بعد وہ مکمل طور پر صحیح دیا ہو جیا درود بھیج دیجئے تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسے تو روایات میں سے اتنا پتا نہیں جلتا لیکن ہو سکتا ہے کہ زہر ابن قین نے علم طب میں کوئی کامہ لاسل کیا ہو اور کہا کہ اگر ایسا ہوا بھی تھا تو اب تو زہر میدان کربلا ہی میں دفن ہے اور خاک شفا میں مطفون ہونے کی وجہ سے اب تو ان کے اندر یہ صلاحیت اور بڑھ چکی کہ وہ کسی کو بھی شیفہ یابی اور صحت اتا کر سکتے ہیں تو بہرحال اس کی واقعہ کو بیان کرنے کے بعد جب سب لوگوں نے یہ واقعہ بیان کی تو اس کے بعد وہاں سے کرسالہ چھپتا تھا لکنہوں سے الوائز کے نام سے اس پورے واقعے کو اس کے اندر شائع کیا گیا اور اس کے بعد آغای مہدی لکنہوی کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے اس کے اندر کہا کہ میں نے اپنے ایک مریض کی صحتیابی کے لیے اس انداز سے روزہ رکھا اور اس کے خواب میں مجھے اس طرح کا ایک نسخہ بتائی گیا جو میں نے مریض پر آزمایا اور اس کو مکمل شیفہ یابی اس سے حاصل ہوئی اس واقعے کے بعد جب یہ الوائز کے اندر چھپ گیا تھا یہ مضمون اس کے بعد جن جن طبیبوں نے اپنے مریضوں کے لیے اس نسخے اس عمل کو کیا